ڈلجید جی لدھیانہ سے رادے رادے گروہ جی مہراج جی آپ کے چڑھنوں میں کوٹی کوٹی پڑھا مہراج جی میرا یہ پرشن ہے جیسے کی مانا جاتا ہے اگر جیون میں دکھ آ جائے تو کرموں کا حساب کتاب ہوتا ہے اور اگر جیون میں سکھ ملے گا تو کیا اس کا بھی حساب کتاب دینا ہوگا اور کیا دو لوگ پرگار کے تو کرم ہوتے ہیں ایک ہوتے ہیں سب کرم ایک ہوتے ہیں آشوب کرم سب مانے پلنے آشوب مانے پاپ تو جب پاپ کرم کا پرنام آئے گا تو دکھ بھی پتی سنکٹ اپمان نندہ یہ اور جب پلنے کرم کا فل آئے گا تو سکھ پرشنسا مان سم مان جو سوچاؤ ہو گیا پلنے کا اور انہی دونوں میں پورا جیون چلتا ہے کوئی وشیش جو ہوتا ہے وہ ان دونوں کی پرواہ نہ کر کے ایک ایشا مہان کاری کرتا ہے جو پرمانند پردان کرتا ہے وہ بھجن یہ پنی اور پاپ ایک ایوال وناشکاری ہی ہے ان میں لاو نہیں وناشکاری مطلب آپ بہت بڑے پورنے کے سورگ گئے وہاں کے سکھ بھوگے فیرا کے مرتلوک میں لیکن بھگوان کا بھجن بھگوان کی شیوہ پوجا بھگوان کی لیلا کتھا یہ وناشی ہے یہ سب وشک دونوں کو مٹا کر پرمانند کی پراتی کا پرمانند اور شکھ دکھ انتر سکھ دکھ مایا کرت پرمانند یہ ترگونا تیت مایا تیت سکھ ہے یہ مایا تیت سکھ پراپت کرنے کے لیے ہمیں منوشی جن میں ملا ہے خوم نام جب کرو بھگوان چرچا کرو بڑے بوڑھوں کی شیوہ کرو سب کا سممان کی بھاونا رکھو ابھی دیکھو ہردے سیتل ہو جائے گا پر اس کے بھی پریت چلتا ہے بڑے بوڑھوں کا اپمان کرنا اپنے شک کی سوچنا دوسری کے سکھ کو چھیننا چاہے ہنسا کیوں نہ کرنی پڑے بس پھر گلت ہو جاتا ہے پھر گلت ہو جاتا ہے دیکھو آپ کہو گے کہ ہنسا تو کوئی بہتہ ہی راکشت کرتا ہوگا آپ لوگ ہنسا کے سوہاو کو نہیں جان پا رہے ہیں گرب میں بچہ پل رہا ہے مجھے نہیں چاہیے یہ تم نے کوئی ککڑی کھیڑا سمجھ رکھا ہے اس گرب کو پات کرا دیا نشٹ کر دیا وہ تمہارا بچہ تھا تمہاری گود میں آ کر کہ وہ ہی مسکرہ تھا تمہارے جیون میں کتنا بڑا اس کا آستیت ہوتا چاہے بچی ہو چاہے بچہ ہو بھگوان نے تمہارے ہی کرم کے پرنام سروپ اسے دیا تھا اسے نشٹ یہ انسا مجھے ابھی نہیں چاہیے ہٹاؤ تمہارے چاہ چاہ سے پھر تم نے وہ کریا ہی کیوں کی جب تمہیں چاہ نہیں تھی کریا ہی کیوں کی سنتان کی چاہ نہیں تھی جیسے ڈاکٹر سے جاج کریا تو پتہ چلا ٹھیک نہیں یہاں تو ٹھیک نہیں تو سیوہ کرو جیون تمہارا پاپ نشٹ ہو جائے گا جو تمہارے کرم ہے اب بڑی بھولے ہو رہی ہیں مات آئے بہنیں اس بات پر دھیان نہیں دے رہے بھرونتیا گربتیا کیسا تمہارا پیار ہے اگر وہی بچہ باہر آنگن میں کھیلتا ہوا کے کوئی ایک تھپڑ لگا دے تمہارے چھاتی پہ لگے گا تو انہیں بچے کو مار کر وہی بچہ جو کیول تمہارے گرب روپی آنگن میں تمہارے ہی آسٹری تھے اور اس کو تم نشٹ کروارے ہو کیسا تمہارا حرد ہے یہ ہم کسی ایک ویکتی بھی اس کے لئے نہیں کہہ رہے ایک ہنساتمک بھاؤ کا پریچہ دے رہے کہ ہم سب کے اندر وہ ہنساتمک بھاؤ چھپا ہوا ہے ہم کو اس کو مٹانا چاہیے اب ایسے ایسے سبد شنینے کو ملتے ہیں جس سے ایسا لگتا ہے کیا بیٹی بڑے بڑے سنت ماتما سو اسی سریر کا آسرے لے کر پیدا ہوتے ہیں ماتاو بہنوں کے اس سریر کا آسرے لے کر تو سنت ماتما پیدا ہوتے ہیں تم کس سے پیدا ہوئے ہیں ایک ماں بھی تو کسی کی بیٹی تھی اگر وہ اس کی شرکشہ نہ کرتا تو آج تم ماں کیسے بن سکتی تم پتہ کیسے بن سکتے تو تمہارا کیا کرتا ہے کہ تم نے اگر بیعہ کیا سنتان اتپتی کے مارگ میں چلے ہو تو تمہاری جو بھی سنتان ہے وہ کسی کے دھرم کا پالن کرنے والی بنے گی پتر ہے تو پت نہیں لائے گا تبھی تو دھرم پورا ہوگا بیٹی ہے تو پتی ملے گا تبھی تو دھرم پورا ہوگا پتر ہوگا تو اگر بیٹی ہی سب مروع دیں گے تو تمہارا دھرم کیسے چلے گا کچھ گیان نہیں کیونکہ وہ لوگ یہ سمجھتے نہیں کی بھائنکر اپراد بھائنکر اور اس کا پراشتیت نہیں کیا تو بھوگنا پڑے گا ایسی جگہ تمہیں تڑپا کے مارے گا ایسی جگہ گرائے گا جہاں کوئی سایوگی نہیں ہوگا یہ بھرونتیا گربتیا بہت بڑا پاپ سب سے پرارتنا ہے بھجن بھلے کم کرو لیکن اتنا تو گیان رکھو کہ مہا پاپ مت کرو جو مہا پاپ ہے وہ مت کرو ابھی کلز کے ستسنگ میں تھا کہ اندر نے یگ میں بجر پہار چہون جسی کے اوپر اور اسونی کماروں کو تو انہوں نے منتر سے کرتیا پرگٹ کی جو مہا اسور روپ جسے مدہ اسور تو جب اندر مان گئے بھی نہیں کی تو اس اسور نے کہا مجھے جس ہیت پیدا کیا ہے اب میں بیرتھو تو جاؤں گا نہیں مجھے بولو میں کن کا ناش کروں کیونکہ میں کروں گا میں اسی لئے پرگٹ ہوا ہوں تب انہوں نے کہا تو جو پرائیستری یا پرائیستری پرائی پروش کا اسے بے وچار کہتے ہیں بے وچار اور ہنشہ جیسے گرب ہنشہ یا کسی بھی بھاو سے کسی کے ہنشہ اور مدیپان شراب پینا اور مانش اگر یہ جو کر رہے تو ان کے سکرتوں کا ناس کر دو پرنیوں کا ناس کر دو تو کلیوک کا بھی ایسی جگہ نواز ہے آسوری پروتیاں بھی ایسی جگہ آکرمن کرتی ہیں اب آپ لوگ شتسنگ سن کر کے جو پورو میں ہوا آپ لوگ کہیں ہم کون سا پاپ کرتے ہیں آپ جب تھوڑا سا سوچیں ایک چیٹی کو بھی آپ چھونا چاہو ایسے وہ بھاگے گی اپنے پران بچانے کے لئے آپ مانس کھاتے ہیں کتنے جیووں کی ہتیا ہوتے ہیں آپ کیسے کیسے اپنا سراب پیتے ہیں یہ کوئی پیپدار سے ہے جس کو ساستر نشید کر رہا ہے وہ راکشسوں کے لئے تم راکشس تو نہیں تو تو اتم گتی پرابت کرنے کے لئے منوشریوں نے پرابت کیا ہے اب یہ بھاشاں کس کو اچھے لگیں گے بھابا جی اس لئے بول لیا ہے تو پھر آپ اپنا جیوان دیکھو کہاں گرتا چلا جا رہا ہے کہاں گرتا چلا جا رہا ہے ارے یہ جیوان ملا خود آنندی تھو شب کو آنند پردان کرو اور انتیم جب تمہارا ہو تو ایسا ہو کہ پھر جس ماتا کے گرب میں اس بار جن ملیا ہے اب اسے نیچے تو نہ جاؤ کم سے کم منوشریوں نے کی ماتا کے گرب سوار کتا کی یون میں تو نہ جانا پڑے نیچے تو لگر لا پڑے نہ موکش ہو نہ بھگوات پرابتی ہو تو کم سے کم پھر منوشریوں نے ہو اور ہم بجن سادن کر کے بھگوان کو پرابت کریں اب یہ کمار جی مہراج جی آپ کے چرنوں میں ڈنوات پرنام گردیف شریجی کے نام کا آشرے میں دردتا کیسے لائیں نام جب کرتا ہوں تو من میں بھے بنا رہتا ہے کہ آشرے کو لے کر آشرے کوئی ایسا تھوڑی کہ اس کا چنتن کرنا پڑے آشرے کا جیسے آپ نے بھوگ شک پرابت کرنے کے لئے شریر کا آشرے لے لیا ہے یہ دو پرکار سے میں یا میرا میں یا میرا میں شریر ہوں یا میرا شریر ہے اب اس کا کبھی تمہیں چنتن کرنا پڑتا ہے کیا اور نہ کبھی چنتن چھوٹتا ہے آپ دیکھ لیجئے اسے آشرے کہتے ہیں آپ سریر آشرے چھوڑ کر پریاجو کا آشرے سے اندر سے سویکار کرو میں پریاجو آہو آپ پریاجو کے ہو پربو کیانش ہو نا تو پریاجو اور پربو دو تھوڑی ہوتے ایک ہی ہیں انہی کے ہم ہیں نا اچھے سے اندر میں بیٹھا لو تو اس میں کوئی چنتن کرنے کے جیسے اور تھوڑے اس میں کوئی بھے یا کوئی وچائق میں بھول گیا آپ سریر کا کبھی دھیان کرتے ہیں کیا کبھی بھولتے ہیں کیا دونوں باتیں ہیں کبھی بھولتے بھی نہیں کبھی دیان بھی نہیں کرتے سو کے اٹھنے کے بعد آپ کو چنتن کرنا پڑتا ہے کہ میں اسطری ہوں کی پوروش ہوں میں کون ہوں کچھ نہیں سہج دن چرے آئے کیونکہ سونے میں بھی آپ نہیں بھولے لگتا ہے کہ میں بھول گیا لیکن سونے میں بھی آپ نہیں بھولے وہ بسا ہوا ہے ایسا ہی سونے میں بھی آپ آشری تھو ان کا شوشپتی بھی بھجن ہوتا ہے جو بھگوڑ آشرے ہوتے ہیں آشرے ستسنگ سنتے سنتے جب یہ بیٹھ جاتا ہے کیوں واسطے بھی میں پربو کا ہی ہوں یہ تو بھول سے سنسار کے سممندوں کو سوئیکار کیا ہے یہ جب بیٹھ جائے گا تو یہ بات ختم ہو جائے گی بھائے آشرے کیسے لیا جاتا ہے کیا کیا جاتا ہے جو پریشانی سے آپ ہو جن کے بسوسے سوئیکار کرنا ہے اور نام جب اس میں کیا پریشانی ہے جتنا جپوگے اتنا انتاکرن پویتر ہوگا اور اتنا ہی پیار ہوتا چلا جائے گا نام میں اور جیسے جیسے نام میں پریتی ہوگی وہ ویسے ویسے روپ پرکاسیت ہونے لگے گا بھاؤنا بننے لگے اور روپ ایک بار جھلک گیا تو بس پھر دے کو تم سے جائے چھوٹ سبھی ہو تو پرمانند نمک میں ہو جائے گا اور اس کے لئے پریاس رت رہو پردھم دیکھو جیسے ہم نوکری کرتے ہیں ایک مہینہ تو روج پیسہ تو مل نہیں جاتا ہے پر مجھے پتا ہے کہ میرا پیسہ پلس ہو کر کے ایک مہینے میں اتنے ہجار ملے گا تو روج نہ ملنے پر بھی ہم اتصائت ہو کر نوکری کرتے ہیں وہ نہ دے مالک تو ہو سکتا ہے نہ بھی ملے لیکن ہمارا مالک تو ادار ہے اور ہماری نوکری عویناشی ہے ایک بار بولا رادہ تو عویناشی ہی ہے یا وہ کبھی مٹنے والا تو ہے نہیں تو ایسا وشواس کر کے کہ ابھی مجھے سکھ نہیں ملنا جیسے ابھی پیمنٹ نہیں ملنے پر مجھے ملے گی نا تو ہمیں ایک مہینہ بلکل آگیاں میں رہ کر کے جس کے ہم نوکری کرتے ہیں پر پیمنٹ ملتی ہے اگر ہم پورا جیون کیول یہ شوچ کر کہ اس کا پرم پھل بھگوت پرابتی سمست دکھوش نیورتی ہے یہ مجھے ملے گا اور رادہ 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 تو زیادہ انتجار نہیں کرنے پڑے گا جیتے جی آپ کو انبھو ہو جائے گا کہ مجھے مل گیا ہے جسے گوشوابی جی کہہ رہا اچھے ہردین نیحال ہو جاتا ہے اس کے لئے مرنے کے بعد ہوگا ایسا نہیں ہوتا پر بشواس کیونکہ ابھی سکھ نہیں ملنا ابھی ہمارے اندر آنند کا پرکاس نہیں ہو رہا پر ہمیں بشواس ہے کہ ہوگا کیونکہ یہ عوی ناشی ہے جیسے میں بشواس ہے کہ جو میں نوکری کر رہا ہوں اس کا پھل مجھے ملے گا مہینہ پیمنٹ ملے گی تو ہم وہ تو دھوکہ دے سکتا ہے سنساری آدمی لیکن سری جی لال جو یہ تو پرمودار ہیں اور ہم ان کے انش ہے اس میں دھوکے کی تو کوئی گنجائس ہے ہی نہیں سرشاہودان بشواس پوروک چلیے اور آسرے کوئی پڑھنے پڑھانے سے نہیں ہوتا ستسنگ سے ہوتا ستسنگ سنا کہہ رہے میرا پریشے میں تو پرمودار ہوں جیسے بھیڑ چرانے والا بہت سی بھیڑے لے کر جنگر چرانے جاتا تھا تو ایک شنگ کا شاوک اس کو گیان تھا نہیں وہ انہی کے بیچ میں بھیڑوں کے بیچ میں ہو گیا اب دھیرے دھیرے بڑا تو جیسے بھیڑ کے سانٹا مارتا وہ ایسے اس کے بھی مارتا ہو وہ بلکل بھیڑوں کی چال میں چل رہا تھا ایک دن بھیڑوں کو مارنے کے لئے سنگ آیا تو اس نے دیکھا نو کشور سنگ میرا تو اس کو بلایا یہ سنت ادھارن سے سمجھاتے ہیں اور کہا تو بھیڑوں کے بیچ میں پٹ رہا ہے گھڑریے سے ارے تو ایک دار مار دے تو نہ بھیڑ دکھائی دے گی نہ گھڑریہ دکھائی دے گا تو ساٹے کھا رہا ہے تو ہم تو انہی کی جاتی والے ہیں تال آپ کے پاس گیا بولے دیکھ میرا جیسا روپ تیرا روپ ہے بولے ہاں بولے اب میں دار مارتا ہوں مار تو جو ہی دار بولے دیکھ میری تیری جاتی ایک ہے میں سنگ ہوں تو بھی سنگ ہے تیرا ہار ہے یہ ایک بار تو دھارے کا بھیڑ اور سب گھڑریہ بھاگ جائیں گے بس ایسا ہی ہوا وہ جو ساٹا کھاتا تھا وہ ہی جب دھار مارا تو جانتے ہو شنت جن سنگ ہے بھگوان کے انش کا انبھو کر چکے بھگوان کے شروع کا تو کہتے تو اور میں ایک ہی ہوں کہاں کامکرود لوگ مو مد کے ساٹے کھا رہا ہے ان بھیڑوں کے بیچ میں فس کر کے مایا کی آ دیکھ دیکھ گیان کے درپن سے تو اور میں ایک ہوں ایک ہی پرمات پر شروع ہوں دیکھ پکار رادہ 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 ابھی سب بھاگ جائیں گے کامکرود لوگ مو مد مد نیاال ہو جائے گا ہم لوگ فس گئے ہم کیسے ہم تو نیچ ہم تو آدم ہم تو گریہست ہم تو بھوگی تو بھگوان کان سے تھوڑا اوٹ تو دار تو مار دیکھ تو جو چاہے گا تو نارین بن سکتا ہے اود بن سکتے ہو کتہ بن سکتے ہو نالی کی کیڑا بن سکتے ہو تم دیوراج اندر بن سکتے ہو برحمہ بن سکتے ہو کیا بننا چاہتے ہو بھگوان کے انسو تم جو چاہو کر سکتے ہو کیونکہ منوشری جیون کے کرموں کے عدید نہیں ہوا اس میں ہمیں اس لئے خوب نام جب کرو یہ ستھ مار گئے اس میں عوشواس کی گنجائس نہ ہو نربھے مار گئے اس میں بھائی کرنے کا کوئی اس تھانی نہیں دکھائی دیتا ہے سمجھ دیں آپ نکھیلا جی ورندہ ون سے شیہری ونش رادے رادے مہارا جی مہارا جی جب سے آپ کے شریمک سے پوج شری رادہ بابا کا جیون چریتے سننے کا صبح آگے ملا تب سے انہی کو گروہ روپ سے سیوکار کیا پر آپ سے یہ بھی سنا کہ بینہ گروہ دکھشا کے سروپ یا بھاپ دے کی پرابطی نہیں ہوتی مجھے خود بھی پرکٹ گروہ شاشن کی جرورت بہت محسوس ہوتی ہے پر کسی اور کو گروہ روپ میں سوکار کرنے کا من نہیں کرتا آپ کرپا کر کے مجھے بتا سکتے ہیں کہ ایسا کیا کروں کہ پوج بابا بابا کی وانی پڑھئے خوب رادہ رادہ جب یہ بابا کی چھوی بیراج مان کر لو اور بھاو سے ان کو گروہ مانو تب آپ کا بھاو درد ہو جائے گا تو چھوی چھوی نہیں رہ جائے گی سامنے آپ کو ان وہ ہو جائے گا کہ رادہ بابا بیٹھے ہوئی ہیں یہ تو بھاو دیش ہے سامنے بھی بیٹھے ہو بھاو نہیں تو بیکار ہے اور چھوی میں بھی بھاو کر لو تو بولنے لگیں گے اپدیش دینے لگیں گے کیونکہ شتی وستو ہر چھان ہر جگہ بیراج مان تو چھوی میں بھی بیراج مان تو چھوی بیراج مان کر لو بابا کی اور بابا کی جتنے اوپدیش ہیں ان کو گروہ وانی مان کے رکھ لو اور روچ پڑھو اور اس کے انساء چلو اور رادہ رادہ رٹھو بابا بھی رادہ رادہ رٹھتے تھے ہو گیا بات سنسے کرنے کی ضرورت نہیں سوہین چھٹکے جی مہاراشترا سے مہاراج جی آپ کی چننوں میں کوٹی کوٹی پڑھا مہاراج جی آپ جب بھی تکشن ڈرشٹی کے ساتھ جو بات کرتے ہیں وہ سیدھے ہردے میں پرویش کرتی ہے آپ کے ستسنگ سے جیون میں بہت پرویرتنا ہے پرشن ہے کہ اکانت میں بھجن کرنے پر اوچی ستیتی بھگوان کے لیے رونا پرابت ہوتا ہے لیکن سنسارک جنوں کا سمپرک ہوتے یہ ستیتی چلی جاتی ہے ابیاز کیجئے کس کا ابیاز کیجئے تو سنسارک جنوں کے بیچ میں رہتے ہوئے بھی بھجن ابیاز بہت بڑا بل ہوتا ہے ابھی کیا اکانت میں ہم اپنے اندریوں پر شاسن کر سکتے ہیں اور جب بیوہار میں آتے ہیں تو بیوہار میں پھیل جاتی بہرمک ہو جاتی تو ہم شاسن نہیں کر پاتے تو ہم پھر اس کا رس نہیں لے پاتے جو ہماری اکانت میں رس آیا اور اگر یہی ابیاز کر لو تو بجار میں کھڑے ہو کر بھی سما دیوہاو کو پرابت ہو سکتے ہیں ہم کئی بار ستسنگ میں کہا ہمیں ساؤنڈ سے بہت بکشیف ہوتا تھا جیسے منتر جب رہے اور اسے سن رہے تو اب ساؤنڈ جیسے گاؤں گلی میں بیعایا نہیں تو بڑے بڑے لگا دی اب وہ اس سے تو ہمیں لگا ہم کمجور یہاں ہو رہے ہیں ہمیں ایسا پشت ہونا ہے کہ بشچو کا کوئی بھی میرے بھجن کو روک نہ پاوے پھر ہم جہاں ساؤنڈ بجتا ہوا ہم جب بھرمڑ کرتے تھے نا جیسے ٹی وی چل رہے ہم وہاں کھڑے ہو گئے ایک گھنٹہ کھڑے اسے دیکھ رہے سن رہے اور اسی بار بار منتر بار بار منتر ورشوں کے اب بیاس سے ایسا ہوا کہ ساؤنڈ جتنی جوڑ سے بجتا ہوتے جوڑ سے منتر چل رہا ہے بکشیپ ہتم ہو گیا پھر دوسرا بکشیپ تھا جسے کوئی آ کے ہم سے بات کر رہا ہے کوئی ایسا تو آپ جسے بات نہیں کر رہے تب تو ہم سمیٹھ سکتے ہیں بھلے آپ آؤ جاؤ لیکن بات کرنے میں تو پھر ہمیں دیماغ لگانا ہے یہ بھی مطلب کمجوری دور ہونی چاہے تو ہم جس سے پرارم ہمیں جس سے بات کرتے اسی کے موہ پر رکھتے نام آپ سے بات کر رہے ہیں ہاں ایسا آپ نے پرشن کیا آپ سے اتر دے رہے آ ایسی ایک آگرطہ سے آپ کو لگ رہا مجھے بہت ایک آگرطہ سے ہم اپنے ایک آگرطہ سے آپ کو بلکل لے دوارہ پوچھو کہ آپ نے ہمیں پہچالا ہم نہیں پہچالتے کیونکہ ہم جسے پہچالتے اسے دیکھ رہے تھے تو ایسے ابھیہاس اگر ہم درڑ کریں تو پھاوڑا چلاتے ہوئے بھیاپار کرتے ہوئے اور بھی سب کار کرتے جب یدھ کرتے ہوئے بھجن ہو سکتا ہے بھگوان کرے مام نشمر یدھ چے تو اور تو سب اس سے سرلب آتے ہیں تو ابھیہاس اور بڑھائی ہے ابھیہاس بڑھائی ہے تو ایک آنت اور شماج پیوہار اور پرمارت یہ سب ایک ماتر بھجن بن جائے تب آنند کی ایک رس تب ہی آنند کی انبوتی ہوگی